بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کی حضرت امہ امارہ کون تھی اور اسلام کے جنگ میں ان صحابیہ کا کیا یوگدان تھا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں وہاں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں جس سے جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کی نوٹیفکیشن ملتی رہے دوستوں آپ نے بہت سی صحابیات کے حالات و واقعات اور ان کی دینی و اسلامی خدمات کے بارے میں پڑھا ہوگا آج ہم آپ کو ایک ایسی دلیر خاتون کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے کئی جنگوں میں شرکت کی اور زخمی ہوئیں وہاں نیک خاتون ام امارہ کے نام سے مشہور ہوئیں حالکہ آپ کا نام تو سیبہ تھا آپ کا نکاح زید بن آسم سے ہوا پھر اروہ بن عمر کے نکاح میں آئیں آپ نے اہد حدیبیہ خیبر ہنائن اور یمامہ کی جنگوں میں شرکت کی اہد کی لڑائی کے موقع پر آپ جنگ کے حالات معلوم کرنے کے لئے مشکیزے میں پانی لے کر مجاہدین اسلام کی مدد کے لئے گئیں وہاں کے حالات تو پہلے ٹھیک تھے لیکن تیر اندازوں کی بہول سے جنگ کا پاسہ پلٹ گیا آپ کوشش کر کے حضور کے قریب پہنچ گئیں اور آپ پر حملہ کرنے والوں کو پیچھے ہٹانے لگیں آپ کے پاس ڈھال بھی نہیں تھی اسی طرح سے ڈھال ہاتھ لگی تو دشمنوں کے وار اسی پر جھلنے لگیں کمر میں ایک پٹہ باندھ رکھا تھا جس میں کپڑوں کے ٹکڑے تھے اسے جلا کر زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی آپ کو اس جنگ میں تیرہ زخم آئے آپ نے ابن قائمہ پر کئی وار کیے لیکن وہاں زخمی نہ ہو سکا کیونکہ اس نے جرہ پہن رکھی تھی اس نے آپ پر ایک زبردست وار کیا تلوار آپ کے کاندھے میں گھوز گئی جس سے بہت گہرا زخم آ گیا آپ بیان کرتی ہیں کہ اہد کی جنگ میں دشمن گھوڑوں پر تھے اور میں پیدل تھی وہاں مجھ پر حملہ کرتے تو میں ڈھال پر وار کو روک لیتی جب وہاں دوسری طرف مو کرتا تو میں اس کے گھوڑے کے پیر میں تلوار مارتی جس سے وہاں گر جایا کرتا ایسے عالم میں اللہ کے رسول نے میرے بیٹی عبداللہ بن زید کو میری مدد کے لیے بھیجا حضرت عبداللہ کا بیان ہے میرے باجو پر گہرا زخم لگا خون بند نہیں ہو رہا تھا آقا نے فرمایا اس پر پٹی باندھ لو اتنے میں میری ماں آئی اور کپڑا نکال کر پٹی باندھی اور بولی جا دشمنوں سے مقابلہ کر اس وقت اللہ کے رسول نے انہیں اور ان کے خاندان والوں کو بہت بہت دعائیں دی اسی وقت ایک دشمن سامنے آیا تو آقا نے فرمایا امی امارہ یہی وہ ظالم ہے جس نے تمہارے بیٹے کو زخمی کیا آپ نے فوراں آگے بڑھ کر اس کی پڑلی پر ایسا وار کیا کہ وہاں بیٹھ گیا سرکار مسکرائے اور فرمایا تم نے اپنے بیٹے کا بدلہ لے لیا کہنے لگیں یا رسول اللہ دعا فرمائے کہ جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہوں آپ نے دعا فرما دی تو کہنے لگیں آپ مجھے کوئی پرواہ نہیں کی دنیا میں مجھ پر کیا مصیبت گزرے حضرت ابو بکر صدیق قدی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسلمہ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو بی بی امی امارہ نے اپنے بیٹے حبیب کو لے کر حضرت خالد کے ساتھ جنگ میں شرکت کی اتفاق سے آپ کے بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے تو آپ نے تروار سنبھالی اور یہاں کہتے ہوئے آگے بڑھیں کہ یا تو مسلمہ قتل ہوگا یا میں شہید ہوں گی آپ بڑی بے جگری سے لڑی بارہ زخم خائے ایک ہاتھ کٹ گیا یہاں تک کی مسلمہ قتل کر دیا گیا دوستوں آپ کو آج کی یہاں ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا اللہ حافظ